آج کی ویڈیو میں اتنا آسان طریقہ اتنا آسان طریقہ کہ آپ کو پہلے کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوگا بہت ہی آسان سمپر طریقے سے آپ کس طرح سے پرفیکٹ كٹ وی کٹ وی کٹ بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کے ساتھ یہ پٹی لگا سکتے ہیں سینٹر سے بغیر کٹ کیے وے ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ سینٹر سے بغیر کٹ کیے وے یا آپ پٹی لگا سکتے ہیں اتنا آسان طریقہ کہ کوئی بھی بنا سکتا ہے اگر آپ فرس ٹائم سلائی کر رہے ہیں یا گلہ بنا رہے ہیں تو بلکل صحیح اور پرفیک آپ کو کٹنگ کرنا ساتھ میں سلائی کرنے کا مکمل طریقہ اس ویڈیو میں لے کے آئے ہوں بہت ہی سیمپل سٹیپ ہیں جس سے آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ فیوزن پیپر لے لیا ہے اس طرح جب نے اس کو فال کر لیا ہے اب ہم اس کی گلے کی چوڑائی لے رہے ہیں اور گلے کی ہم لمبائی لے رہے ہیں سات اچ سیون انچ اس کے بعد ہم گلے کی گہرائی لے رہے ہیں فائف انچ پانچ انچ اس طرح سے ٹوٹر گلے کی ہم نے جو لمبائی لیے وہ ہے سیون انچ لیے اب اس کے بعد ہم اس طرح سے سیم جیسی ہم نے اوپر ساڑھے تین انچ لگایا تھا ویسی ہم پانچ انچ کے اوپر اس طرح سے لگا کے اس کے بعد اس کا خاکہ بنا کے سینٹر کا ہم راؤنڈ کا اس طرح سے شیپ دے دیں گے ہم اینچ ٹیپ کو ہاں نہیں ہوا تو اس نہ دفعہ دائیں گے Stewart اس کی کم سے پیوری بھی صورت کریں گے نیچے جو مرے تو یہ شب کپ کٹے ہیں اور اس کے بعد ہم جانس کریں گے دو انچ پوں گے ہم متنے جس طرح ہم پیورے سکتے ہیں اگر آپ گ تو اپنی گنت خیلط کا سکتے ہیںDuف جمعات کریں گے ہوا توamyak دقت کے اوپر ہم نے لگا کے سائٹ سے ہم نے سلائی کر لی اس طرح سے میں نے آپ کو بہت بار گلر بنانا بتا ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے اس کے اوپر فیوزنگ پیپر لگاتی ہوں اس کے بعد ہم سلائی کرتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے کٹ کیوں لگا ہے اس لئے لگا ہے تاکہ ہمیں سلائی لگانے میں آسانی ہو نیچے سے اپنی کمیز کا ہمیں سینٹر کا پتہ چلتا رہا ہے اب اس طرح سے کمیز کا فرنٹ کا حصہ لے لیا اس کے بعد دونوں سائٹ پہ ہم پن لگا لیں گے پن کے ساتھ ہم اس کو اٹیج کریں گے اس طرح سے پن کے ساتھ اٹیج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلہ جو ہوتا ہے بلکل صحیح اور پوفیق بنتا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سائٹ سائٹ سے سلائی لگا کے کٹنگ کر کے اس کو ہم پرٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے نیچے سے اس کو ہینڈ سٹیچ قمش کر لیا ہے تو پائی کر لیا ہے اس کے بعد ہم گلے کی جو پٹی کی جو ہم سینٹر کی لیں گے ل appetite اس کی لیندھ ہم لے رہے ہیں 15 inch تیار یہاں آپ 16 inch لے سکتے ہیں normal تو اس طرح سے ہم اس کی پندرہ انچ لمبائی لے رہے ہیں 655 inch بے ہم رکھیں گے اس طرح سے ہم اس کے اوپر نشان لگا لیں گے اب اس طرح سے ہم اس کی لمبائی لینے کے بعد ہم 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 پٹی کی لمبائی دیکھ لیتے ہیں پٹی کی جو اس لمبائی آئے گی وہ 10 اچھ آئے کی جو ہم تیار کریں گے تو اس طرح سے ہم نے دو پٹیاں لے لی ہیں دو پٹیاں اس طرح سے ہم نے لے لی ہیں بڑی والی پٹی کی جو لمبائی ہے وہ چودہ انچ ہے اور جو چھوٹی والی پٹی کی لمبائی وہ گیارہ ساڑھی گیارہ انچ ہم نے اس طرح سے لے لی ہے اس کی جو ہم نے چوڑائی لی ہے چوڑائی ہم نے اس کی لی ہے دھائی انچ دو انچ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کو پلٹ لیں گے اُلٹا کر لیں گے کپڑے کو فیبرک کو اور اس کے بعد بہت اچھے سے ہم اس کو پریس کر کے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے میں نے اُلٹا کر لیا اُلٹا کرنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے جہاں سے ہماری پٹی بند ہوئی ہے یہاں سے اب ہم اس کے اوپر میجرمنٹ کریں گے ہاپ ان سے ایک سودھ ہم زیادہ لیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کے اوپر نشان لگاتے جائیں گے پٹی کے اوپر پوری پٹی کے اوپر اس طرح سے ہم نشان لگائیں گے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اسکیل کے مدد سے ہم لائن کو سیدھا کر لیں گے اس طرح سے ہم دونوں پٹی کے اوپر یہ سیم ہم میجومنٹ کر کے اس طرح سے نشان لگا لیں گے اب اس کے بعد اس نشان کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے نشان کے اوپر ہی ہماری سلائی آنی چاہے بلکس سیدھی اس طرح سے ہم اس کے اوپر یہ سلائی لگا رہے ہیں اس طرح سے ہماری بالکل صحیح چلائے لگ گئی ہے دوسری پٹی کے اوپر بھی اسی طرح ہم اس کے اوپر چلائے لگائیں گے اس طرح سے ہم نے دونوں پٹیوں کے اوپر کی چلائے لگا لی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم نے ایک سوئی لے لیے اس کی مدد سے ہم اس کو پلٹیں گے پلٹ لیں گے اس طرح سے اس کو پکا کر لیں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کے اندر سے سوئی کو گزار لیں گے سوئی کو گزارنے کے بعد اس طرح سے ہم سوئے کو اور دھاگے کو اس طرح سے کھینچتے ہیں گے تو اسانی سے ہماری پٹی بھا نکل کے آجائے گی پلٹ گئی ہیں اب اس کے بعد ہماری دھاگے ہم نے نکال لیں گے تو اسی طرح ہم دوسری پٹی کو بھی پلٹ لیں گے دوسری پٹی کو بھی ہم نے پلٹ لیا بہت اچھے سے ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے دونوں پٹیوں کو ہم نے سیٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے ہماری پٹیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں دونوں کا سائز ہم نے سیم ہی لیا ہے چوڑائی میں اب اس کے بعد کمیز کے اوپر ہم اس کو کس طرح سے لگائیں گے یہ آپ دھیان سے دیکھ لیں اوپر سے ہم ایکسٹر جو ہمارا کپڑا ہے جو خراب ہو رہا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے کمیز کا ہم نے جو گلہ بنا لیا تو اس کے کٹ کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو رکھیں گے اب اس طرح سے رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر سیم ہم نے سیم ہی لگائیں گے یہ ہم نے سلائے بہت دھیان سے لگانا ہے جو ہمارا ویک کٹ ہے اس کے ساتھ ساندھ اس کے اوپر رکھتے جائیں گے پٹی کو اور اس کے اوپر ہم سیم ہی لگاتے جائیں گے اب اس کے بعد اس کا سنٹر ہمارا سنٹر میں آنا چاہئے جہاں ہمارا کمیز کا یہ سنٹر کا ہم نے کریز بنایا ہوئا تھا اس کے اوپر آنا چاہئے ایکسٹرہ جو ہماری پٹی ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے ہمارے پندرہ انچ کا جو نشان تھا اسے ہم ایک ڈیڑھ انچ ہم اس کو اوپر لے لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے ہاف انچ اس کو اندر کی طرف فال کر کے سلائے لگا لیں گے پٹی ہم نے بہت دھیان سے لگانی ہے پٹی جو ہمارا نیچے کا کپڑا اس کو ہم نے بلکل اندر کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سائٹ سائٹ سے سلائے لگا لیں گے دوسری سائٹ کے اوپر بھی ہم اسی طرح پٹی کے اوپر ہم نے سلائے لگا لی ہے اوپر کی سائٹ جو ہماری پٹی تھی اس کے اوپر ہم اس طرح سے ہم نے پہلے اس کو اندر کی طرف فال کر لیا تھا لیکن ہم اس کو اس طرح سے نکال کے اس طرح سے نیچے کی طرف ہم اس کو پلٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے نیچے کی طرف کر کے اس کے بعد اچھے سے ہم اس کو سیٹ کر کے اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائے لگا لیں گے اب ہم سلائی کو پکا کر لیں گے ایکسرا دھاگے کہ ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ایک سائیڈ پہ ہماری بلکل صحیح اور پافیک ہماری یہ پٹی لگ گئی ہے تو کتنی آسانی سے ہماری یہ پٹی لگ گئی ہے اب دوسری سائیڈ کے اوپر ہم کس طرح سے لگائیں گے یہ آپ جہاں سے دیکھ لیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پٹی کو ایک انچ ہم اوپر رکھیں گے اس طرح سے ایکسٹرا اس کے بعد پٹی کو ہم اندر کی طرف اس طرح سے فول کر لیں گے جہاں ہمارا راؤنڈ نیک تھا اس طرح سے اب وی کٹ کے ساتھ سائیڈ سے ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے وی کٹ کے ساتھ ساتھ پٹی کو ہم اس طرح سے اس کے اوپر رکھیں گے وی کے اوپر سینٹر ملا کے سٹاپ کر لیں گے پٹی کو اچھے سے ہم سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے سلائی لگائیں گے اب جس طرح جو بھی ڈیزائن دے آسانی سے ہماری پٹی لگ جائے گی بغیر ہمیں مشکل کیے ہوئے سینٹر سے کٹ کی ہوئے اب ہماری جو ایکسٹر پٹی ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے جہاں ہم نے ساڑھے پندرہ انچ کا نشان لگایا تھا وہاں پر اس طرح سے ہم پٹی کو فال کر لیں گے اور اس طرح سے کسی بھی نوکیلی چیز کی مدد سے نیچے کی جو ہماری پٹی ہے اس کو ہم اندر کی طرف صحیح سے اس کو سیٹ کر لیں گے اس طرح سے تاکہ اس کے باہر کبڑا نہ نکلے اس طرح سے پٹی لگانے کے بعد اس طرح سے دوسری سائٹ کی پٹی کے اوپر بھی ہم اس طرح سے اس کے اوپر سلائے لگائیں گے اس کے کونے کے اوپر سٹرپ کر لیں گے ایکسٹرہ جو ہماری پٹی نیچے کی اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سائٹ سائٹ سے سلائے لگائیں گے جو اوپر کی ہماری جو پٹی تھی اس کو ہم اس طرح سے اندر کی طرف کر کے اچھے سے سیٹ کر کے اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائے لگائیں گے اب اس کے کونے کی سائٹ سے اس طرح سے ہم اس کے اوپر سلائے لگا کے اچھے سے ہم اس کو پکا کر لیں گے ایکسٹرہ دھاگے کی ہم کٹی کر لیں گے اس طرح سے ہمارا بلکل صحیح پرف ہے گراؤنڈ وی کٹ پر اس طرح سے گلا بن گیا ہے بغیر ہم نے سنٹر سے کٹ کیا ہوئے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کر دی اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں